دوستو اگر آپ بھی فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ ابھی اپنے فیس بک کا پاسورڈ اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کی بارے میں کچھ لیٹیشٹ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اگر انفرمیشن اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرنا مت بھولیں تو دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا پہلا اپ ڈیٹ قطر میں ورلڈ کپ کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج 8 اکتوبر 2022 ہے اور آج سے قطر میں ورلڈ کپ کو شروع ہونے کے لیے صرف 43 دن باقی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں قطر کے پرائم منیشٹر خالد بن خلیفہ عبدالعزیز آل سانی ابو سمرہ بورڈر کا جائزہ لے رہے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ جا کر کے خود سے دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اوکے ہے یا نہیں ہے کچھ کمی تو نہیں ہے ابو سمرہ بورڈر کی کیپیسٹی کو پہلے سے زیادہ کر دیا گیا ہے ایک گھنٹے میں چار ہزار لوگوں کے امیگریشن کو یہاں پر کلیر کیا جا سکتا ہے گاریوں کے ٹریک کو نو سے بڑھا کر کے چوویس کر دیا گیا ہے اسی طرح یہاں پر پارکنگ کیپیسٹی کو بھی زیادہ کر دیا گیا ہے دوستو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پرندے ہیں جن کو مچھلی پکڑنے والوں نے مچھلی پکڑنے کے دوران شکار کر کے اپنے پاس میں رکھ لیا ہے اس کو کشتی میں چھپا کر کے رکھا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ بیچنے کی نیت سے ایسا کیا گیا ہو جب کشتی واپس آئی تو سیکیورٹی والوں نے اس کشتی کو روک لیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جبکہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے ان کے خلاف اب لیگل ایکشن لیا جائے گا یہ الکھور کی بات بتائی جا رہی ہے یہ لوگ گئے تھے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی شکار کر لیا اس طرح یہ لوگ قانون کی گرفت میں آگئے یہ اپڈیٹ آپ لوگوں کے لیے ایک حساب سے سبق ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے قطری ہیلتھ منسٹری نے انڈین جھنگا مچھلی کو چاہے وہ فریش ہو یا یہ کیا ورف میں جمع ہوا ہو اس کو یوز نو کرنے کا صلاح دیا ہے جبکہ اس کو مارکٹ سے بھی نکالا جا رہا ہے اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے قطر لیوارٹری میں چیک کرنے کے بعد اس میں مایکرو بیل کی مکسنگ پائی گئی ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے قطری ہیلتھ منسٹری کی طرف سے اس کو بازار سے اٹھانے کا اور اس کو نو کھانے کا صلاح دیا گیا ہے دوستو اگر آپ بھی فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ ابھی اپنے فیس بک کا پاسورڈ چینج کر لیں فیس بک یوزر کے دس لاکھ لوگوں کا ڈاٹا لیک ہو گیا ہے کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے اسی لیے ابھی اپنے اپنے ایکاؤنٹ کو سیکیور رکھنے کے لیے فیس بک پیز کا پاسورڈ ضرور چینج کر لیں دوستو یہ اپ ڈیٹ اگرچہ قطر سے ریلیٹیٹ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی اسی لیے مائنس کو شیئر کر دیا ہے قطر میں ورڈ کپ کے اسٹارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی 20 نومبر سے لے کر کے 18 دسمبر 2022 تک دوہا کورنش میں وارٹر شوز کو اورگنائز کیا جائے گا تو آپ میں سے جو لوگ ورڈ کپ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم نہیں جا سکیں گے تو ایسے لوگ دوہا کورنش میں جا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنا وقت گزار سکتے ہیں شہانیا بلدیا نے ایک ہوتل کو پانچ دنوں تک کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے ہوتل کا نام کووینٹ گارڈن بتایا جا رہا ہے اس میں ایسے کنڈیشن میں کھانا دیا جا رہا تھا جو کہ ہلت کے لیے ٹھیک نہیں تھا ویڈیو کے آخر میں ایک اور اپڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ مجھے کسی نیوز پیپر میں نہیں ملا ہے بلکہ ٹویٹر میں ملا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پیسنجر گیٹ کے سامنے میں کھڑے ہونے سے تین ہزار ریال تک کا فائن آ سکتا ہے یا تو آپ گاڑی لے کر کہ وہاں پر کھڑے ہو یا یہ کہ وہاں پر آپ کھڑے ہو کر بات چیت کریں تو ایسا کام آپ مت کریں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرق انفورمیٹیو ویڈیو روزانہ دیکھتے رہنے کے لیے اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل بٹن کو بھی آن کریں اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فولو کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرنا مت بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ